آج اسمبلی کا سیشن جاری تھا اور اسمبلی کی سیشن میں آئین کے مطابق اور رولز کے مطابق صدر کے خطاب پہ ڈیبیٹ جاری تھا یہ ڈیبیٹ اوپن کرتا ہے اور زیادہ تر پارٹسپیٹ کرتا ہے اپوزیشن اس کے لیے بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے مطابق ایک طریقہ کار بھی توے ہوا تھا اور وہ طریقہ کار سٹل ہو گیا تھا سپیکر صاحب کے ساتھ آج بھی اسمبلی کا اجلاس آج بجے تک چلنا تھا لیکن میں دو چیزوں کو پوائنٹ اوٹ کرنا چاہتا ہوں کل ہم نے رسپانڈ کیا تھا پرسو جو ایک منسٹر آیا تھا جو اس ہاؤس میں ایک سٹرینجر ہے وہ فارم فوٹی سیون پہ آیا ہے فاجہ عاصف جو دوہزار اٹھارہ میں بھی ہارا تھا دوہزار چوبیس میں بھی وہ ہار چکا ہے لیکن وہ اس کی بیوی اس کی بتیجیاں بانجیاں ساری اس پارلیمان میں ہیں جو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کرب سسٹم کی بینیفیشری کی طور پر بیٹھتے ہیں اس نے ایوان کی پروسیڈنگ کو خراب کرنے کی بہت کوشش کی اور اپوزیشن کے لیڈر کو ٹارگٹ کیا تھا اس کا جواب ہم نے جو دینا تھا پارلیمنٹ میں تو دے دیا تھا اور پھر بھی ہم کوشش کر رہے تھے کہ ایوان اچھی طریقے سے چلے لیکن آج ایک پولیٹیکل پارٹی کا چھیرمین اور وہ بھی فارم فوٹی سیون سے جیتا ہوا بلاول زرداری آج پارلیمنٹ میں آیا تھا اس سے پہلے ان کے ایک میں نے ڈپٹی سپیکر کو جا کی کچھ کہتا ہے اور پھر بلاول زرداری اس سمبلی میں آتے ہیں اور اپنا سپیٹ جب کمپلیٹ کر جاتا ہے تو اسی وقت ہمیں پوائنٹ آپ آرڈر پر بولنے یا کوئی اور مزید گفتو کرنے کی یا دیر جان رکھنے کے بجائے وہ اس سمبلی کی اجلاس کو کل ہر ہر یہ جکٹ جن کرتا ہے آج بلاول زرداری نے بھی انتہائی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کی ہیں آج دنیا پہ آیا ہے کہ اس کے پاس بھرائے نام جو ڈیموکرسی اور جمہوریت کی لیگسی کی بات کرتا ہے یہ بھرائے نام ہے اس کی براٹ اپ واقعی زرداری صاحب نے کی ہے آج اس نے پارلیمان کے اپوزیشن ارکان کو غلط الفاظ سے نواز آئے ہم نے اس پہ شور شرابہ ضرور کیا ہے لیکن ڈیپٹی سپیکر نے ابھی تک وہ الفاظ پروسیڈنگ سے خضب نہیں کیے ڈیپٹی سپیکر نے آج ایوان میں بیٹھ کے لیڈر کسٹوڈین اپ دہاوز کی طرح پہ اس نے کاروائی نہیں چلائی بروس نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک نمائندے کی حصیت سے آج پروسیڈنگ چلوائی ہے نہ وہ الفاظ خضب کی ہیں نہ ہمیں وہ مکہ دیا ہے اور بڑی جلدی میں اس نے یہ پروسیڈنگ دسچارج کی ہے جو الفاظ بلاول نے استعمال کی ہیں ہم ان کی شدید مضمت کرتے ہیں یہ کوئی ہے جو جمہوریت کے جو بچی ہوئی ہے وہ اس کے پیچھے سازش کر رہے ہیں ہم جب کی بارہا کہہ چکے کہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں جمہوریت چلنی چاہیے پارلمان میں بات ہونے چاہیے وہ لوگ جو اسکرب سسٹم کے بینیفیشری ان کی کوشش ہے کہ اشتہاد دلایا جائے اسمبلی کی کاروائی نہ چلنے دیا جائے ہم انشاءاللہ بلاول کو کل اسمبلی کی فلور پہ جواب دیں گے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ سپیکر بیٹا ہوگا بلاول زرداری بھی آ جائے اور کل انشاءاللہ تعالی آپ ہمارا ریسپانس سنیں گے آپ کو فیس ان فیس انشاءاللہ لکنگ انٹیوئر پیس ہم آپ کو جواب کل دیں گے پارلمان میں انشاءاللہ تعالی جی جسنا چیئر بین صاحب نے کہا ہم پوری پارلمانی پارٹی اپوزیشن میں مجود تمام عراقین اسمبلی آج بلاول بھٹو زرداری نے جو گفتکو کی جو الفاظ استعمال کیے ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں یہ کسی پارٹی کے سربراہ کے الفاظ نہیں ہو سکتے یہ کسی پارٹی کے پارلمانی لیڈر کے الفاظ نہیں ہو سکتے انتہائی غیر پارلمانی الفاظ تھے ہم تنقید کا جواب تنقید سے دینا چاہتے ہیں بات کا جواب دلائل سے دینا چاہتے ہیں اور کل سے ہاؤس چل رہا تھا ہم صدارتی خطاب کے اوپر بات کر رہے تھے کیونکہ کل سے متعدد بار صدر آفز زرداری جو پوری دنیا جانتی ہے وہ ان کا ایک خطاب ہے وہ ان کو ایک القاب دیا ہوا ہے تو آج ثابت کیا کہ بلاول بھٹو بھی اسی ٹین پرسنٹ کے بیٹے ہیں اور جس طرح انہوں نے ماحول خراب کیا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ ان کی جو فرسٹیشن ہے یہ ان کی اندر گھر کی لڑائی سے فرسٹیشن ہے کیونکہ باپ جب صدر بن کر بیٹھ گیا اور اس کے بعد پھر بلاول صاحب کی فرسٹیشن مجھے پتا ہے کیونکہ ان کی نظر تھی وزارت حظمہ کی کرسی پر اور وہ چلے گئے پیچھے اور صدر صاحب اوپر پر جمعان ہو گئے تو یہ ساری اندر کی فرسٹیشن اور غصہ تھا جو انہوں نے آج اپوزیشن کے بینچوں پر نکالا ڈیپٹی سپیکر صاحب نے بھی کسٹوڈین کا رول ادا نہیں کیا جانب داری کا رول ادا کیا اس کے بعد ٹرن ہماری تھی ہمارا پوائنٹ اف یو لینا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ ہمیں مخاطب کیا جبکہ ہم نے تقریباً کموں بیش پچاس منٹ ان کو پہلے تحمل سے سنا کوئی ہم نے بھی اتنے کراس ٹاک نہیں کی لیکن جب وہ بالکل متنازہ اور پرسنل اٹیکس پر آ گئے تو پھر اپوزیشن نے جوابی باتیں کی لیکن اس کے بعد جب بلاول صاحب نے اپنا اصلی چہرہ دکھایا تو اس کے اوپر سب کے سر شرم سے جھک گئے اور تیہ ہو گیا کہ ان کی کوئی سیاسی تربیت نہیں ہوئی اور ہمیں اس پر افسوس بھی ہے ہم مضمت بھی کرتے ہیں اور ہم ان کی ان تمام باتوں سے ڈرنے والے اور گھبرانے والے نہیں ہیں انشاءاللہ جس طرح ہم آگ کے اس دریا سے گزر رہے ہیں اس فستائیت کا مقابلہ کر رہے ہیں ایوان کے اندر بھی اور ایوان کے باہر بھی ان کا بھرپور جواب بھی دیں گے اور کل جب پارلیمان شروع ہوگا تو ہم ان کا جواب پروپر طریقے سے موہ توڑ کر دیں گے یہ انڈرسینڈنگ نہیں جاتی کہ ایک جزئی تقریر سننی جائیں پارلیمنٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے آپ لوگ تقریر ان کی سنن لیں دیکھیں یہی طریقہ اور اس کی جو ایڈوائزری کمیٹی ہے ہمارے چیف ایپ کا میں ہمارے ڈوگر صاحب نے یہ توے کر دیا تاکہ اس طریقے سے چلائیں گے ہم نے کوئی انٹرفیر نہیں کیا اندوین اس نے اپنی سپیچ تقریر میں کمپلیٹ کر لیے لیکن ہم اس کی پرزور مضمت کرتے ہیں اور یہ دیکھیں مضمتیں بھی بہت ہو گئی ہیں اب ان کو اگر سخت جواب دینا پڑ رہے ہیں تو ہم سخت جواب دیں گے ہم نہیں چاہتے کہ کئی ان کی طرح الفاظ استعمال کرے جو یہ استعمال کر رہے ہیں لیکن یہ الفاظ جس طریقے سے فاجہاسب نے استعمال کیے اور آج بلاول نے استعمال کیے تو یہ کنٹینیو کرتا ہے اور ہم بار بار کہتے رہے ہیں سپیکر کو کہ آپ اپنا رول پلے کریں ان کو اس طرح کیسے وہ ہم کرتے لیکن یہ غیر جمہوری لوگیں اور یہ ہارے ہوئے لوگیں اس لئے یہ ایسے ہی کرنا چاہتا ہے دیکھیں اسی کا ہم جواب دینا چاہ رہے تھے جو اس نے ایڈیوکیشن کی بات کی اس نے اگریکلچر کی بات کی کی گورمنٹ کی بات کی وہ میں نے سارے پوائنٹ کر لیے تھے ہم پوائنٹ کے ہی اوٹ کرنا چاہ رہے تھے اور ہماری ریسپانز لیکن ڈیپسی سپیکر نے آج اس نے الیکشن جو اسملی کا اجلاس ہے اس کو اجن کر دیا کل کے لیے کل ہمارا اجلاس نو بجے تک چلتا رہا ہے آج بھی نو بجے تک چلنا تھا اگر آپ نے اجن کرنا تھا تو آپ پہلے بتا دیتے دیکھیں میں یہی کہہ رہوں کہ پیپلز پارٹی ایک منسٹر اپنی ممبر کو بیج دی ہے وہ سپیکر کو کچھ کہتی ہے اور وہ واپس جاتی ہے بٹو اٹھ جاتا ہے اپنی سپیچ کر کے ایک منٹ میں وہ آ جاتا ہے بیٹھتا نہیں ہے رائٹ اوے سپیچ کرتا ہے رائے میں نکلتا ہے اسملی سے اگر آپ کوئی بات کرتے ہو اور اگر آپ جمہوری ہو تو وہاں بیٹھ کر کے دوسری کے جواب ضرور سنیں کیونکہ کل انشاءاللہ اس کو پورا جواب دیں گے ایپ فلور پر بٹو کی منافقت بھی ہے لیکن بٹو کی کوئی وہ نہیں ہے جمہوری آپ لوگوں کو جمہوری نہیں کہہ سکتے جو سارے مکے بھی خود لیتے ہیں جو اپرچونٹی بھی خود لیتے ہیں جو اپنے پارٹی میں بھی ڈیموکریسی نہیں رکھتے جو ڈیموکریسی کے روش بھی اختیار نہیں کرتے اور ڈیموکریٹک بنگ کی چلتے بھی یہی تو ان کا دغلہ پن ہے یہی دغلہ پن ہے ان دونوں کی ساروں کی جسر میاسب جاتے ہیں تو گالیاں نکالتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو چوٹا بائی جا کر ڈگی میں چھپ کر پھر ماپیاں مانگتے ہیں یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور دوسری جو مریم کو دیکھو وہ ایک مرتبہ آ جاتی ہے وہ ٹتالے تھی تو اپنے یونیفارم میں پھر جاتی ہے تو کبھی ڈاکٹر بنتی ہے کبھی آئی جی پی کے یونیفارم میں آ جاتی ہے تو ان کی سارے دو غلے پن تو پوری دنیا کو معلوم ہے تو یہ کوئی جمہوری لوگ نہیں ہے میں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ جمہوریت پسند نہیں ہے یہ مفاد فرست ہے سلام ہائی کورٹ سے جیمیل صاحب کو نوڑکہ صاحب کو رلیف اللہ سارٹ ہو گیا ہے وہ مانت مل گئے ہیں تو باقی کیسز کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی ہے اور ہونے چاہیے اور ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ کوئی کیسز نہیں ہے ایک مرتبہ جب عدالت ان کو دیکھے گی انشاءاللہ کوئی کیسز نہیں ہے سارے ختم ہوں گی انشاءاللہ